تین لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ قیامت میں کلام نہیں کرے گا اور پھر فرمایا ان کے طرف رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا اور پھر فرمایا اللہ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرے ہمارے دل دکھ رہے ہیں حضور طبیعت میں بوجھ باندھ رہے کلے جے پھٹ نہ جلدی بتا دیں وہ کم نصیب کون ہیں جن سے نہ مالی کلام کرے قیامت میں بھی نہیں کرے گا رحمت کی نظر بھی نہیں کرے گا پاک بھی نہیں کرے گا قیامت میں بھی اللہ کے دیدار سے محروم کون ہے وہ کا نصیب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص جو تکبر کے طور پر لمبتہ مرتبہ گھٹنوں کے نیچے جاتا ہے تکبر کے طور پر اور دوسرا حضور نے فرمایا جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتا ہے اور تیسرا رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے وہ شخص جو کسی پر احسان کرتا ہے پر احسان کرتا ہے پر احسان کرتا ہے